موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے رئیسہ کازمی سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ مشاورت اباہمی تعاون کے ذریعے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا حکومت کے اولین ترجیح ہے چین نے کہا ہے کہ وہ دو طرفت تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں امن و خوشحالی کے لیے وہاں کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے فلسطین کے صدر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے جانب سے کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرے خبروں کی تفصیل مزیراعظم شہواز شریف نے کہا ہے کہ مشاورت اباہمی تعاون کے ذریعے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ان کی حکومت کے اولین ترجیح ہے وہ اسلام آباد میں سابق صدر عاصف علی زرداری اور جیمن پاکستان پیبلز پارٹی بے لاول بھٹو زرداری سے گفتگو کر رہے تھے ملاقات کے دوران پاکستان پیبلز پارٹی کے رہنماؤں نے شہواز شریف کو وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی وزیراعظم نے حکومت کی تشکیل میں تعاون کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم شہباز شریف نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دینے پر قطر کے امیر کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ قطر نے پاکستان میں توانائی بہران پر قابو پانے میں مدد کی ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ دو ہزار سولہ میں پاکستان نے قطر سے معاگیت کے مقابلے میں مناسب اور مسابقتی قیمت پر الین جی حاصل کرنے کا معاہدہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے توانائی کے بہران پر قابو پانے میں مدد ملی تھی چین نے کہا ہے کہ وہ مختلف سطحوں پر قریبی روابط کے لیے پاکستان کی نئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا اور صدا بہر دوستوں اور تذویراتی شراکتاروں کے درمیان دو طرفت آؤ ان کو نئی بلندیوں پر لے جائے جائے گا یہ بات چین کی وزارت خاجہ کے تجمان زاؤ لیچین نے بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران کہی وزیراعظم شہباز شریف کے مصبت بیان کو سرہتے ہیں ترجمان نے کہا کہ چین اور پاکستان سطح بہر تذویراتی شراکتدار اور مضبوط رشتوں میں بندے ہوئے ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں امن و خوشحالی کے لیے وہاں کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہ ہے یہ بات امریکہ کی وزارت خاجہ کے تجمان نیچ پرائیس نے واشنگٹن میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہی انہوں نے کہا کہ ہم نے وزیراعظم شہباز شریف کو ان کی انتخاب پر مبارک پاتی ہے اور ہم ان کی حکومت اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم آئینے اور جمہوری اصولوں کی پورا امن پاستاری کی حمایت کرتے ہیں ایک اور سوال کے جواب میں نیٹ پرائیس نے کہا کہ انہیں پاک فوج کے ترجمان کے بیان سے اتفاق ہے جرمن چانسلر آلیف شوس نے محمد شہباز شریف کو پاکستان کا نیا وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک پات دی ہے تہینیتی پیغام جرمنی میں پاکستان کے سفارت خانے کو سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ٹویٹر کے ذریعے جاری کیا گیا الیکشن کمیشن نے بروچستان کے بتیس ازلام میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدکی کی وصولی کے کام کا آغاز کر دیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق امیدوار پیر تک اپنے کاغذاتیں نامزدکی متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرائیں نامزد امیدواروں کی فہرست منگل کو جاری کی جائیں گی مقامی حکومتوں کی انتخابات کوئٹر اور لسپیلا کے سوا بلوچستان کے تمام ازلام اگلے ماہ کی انتیس تاریخ کو ہوں گے روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر سویڈن اور فن لینڈ نیٹو میں شامل ہوئے تو یورپ کے وسط میں ہائپر سونک میزائل اور ایٹمی ہتھیار نصب کرے گا روس کی سلامتی کانسل کے نائب جیئرمن دمیتری میدوی دیف نے ایک بیان میں کہا کہ ایسی صورتحال میں مبالتک ریاستوں کے لیے ایٹمی ہتھیاروں سے پاک درجہ حاصل کرنے کے سلسلے میں مزید کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی اندھر آج صبح یوکرین کے دارالحکومت کی ایف میں شدید دھماکے سنے گئے اور فضائی حملوں کے سائرن بجھتے رہے کیونکہ شہری روس کے بڑے جنگی جہاز میں آتش صدگی اور بحرِ اسود میں ڈوبنے کی اطلاع کے بعد نئے روسی حملے کے لیے تیار تھے فلسطین کے صدر محمود عباس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی جانب سے کشید کی میں اضافے کے پیش نظر فلسطینی عوام کو تحفظ فرام کرے محمود عباس نے ان خیالات کا اظہار مشرق وستہ کے لیے آمن عمل سے متعلق یوپی یونین کے خصوصی نمائدے سیون اکوپمن سے ملاقات کے دوران کیا محمود عباس نے کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مسلسل حملے ناقابلے برداشت تھے ایراق کے صوبوں کرکوک اور صلاح الدین میں دولت اسرامیہ کے از قید پسندوں کے خلاف کاروائیوں کے دوران ایک فوجی افسر اور ایک اہلکار حلاق جبکہ دس زخمی ہو گئے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ویڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ